اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ کرکٹر حنیف محمد مرہوم صاحب کی دنیا کرکٹ کے پہلے لیٹل ماسٹر حنیف محمد مرہوم کو ہم سے پچھڑے چار سال بیٹھ گئے اکیاسی سالہ حنیف محمد سٹر تانگ کے مرز میں مفتلا تھے وہ گیارہ اگلز دوہزار سولہ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی یادگار ایننگز اور ان کے ریکارز آج بھی شائقین کرکٹ کے ذہنوں میں نقش ہیں لیٹل ماسٹر حنیف محمد پاکستان کرکٹ کے پہلے سپر اسٹار تھے ان کے کریئر پر ایک نظر ڈالیں تو کئی ایسے ریکارڈ ہیں جنہیں کوئی توڑ نہیں سکا حنیف محمد نے پچپنٹ ٹیسٹ ناچوں میں تینٹالیس آشاریا نو آٹھ کی احساس سے تین ہزار نو سو پندرہ رنز سکور کیے حنیف محمد نے کریئر میں بارہ سنسٹریوں اور پندرہ نف سنسٹریوں سکور کی پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کورکٹ میں سب سے بڑی تین سو سنتیس رنز کی ایننگ کھیلنے کا عزاس حنیف محمد مرہوم کے پاس ہے حنیف محمد نے انیس سو ستاون ٹھامنے میں ویسٹ انڈیس کے خلاف بریش ٹاؤن باب اڈوز میں ٹرپل سنسٹری بنائی تھی اسی ٹیسٹ میں نو سو نوے منٹ تک وہ کریس پر رہنے کا ریکارڈ بھی بنا گئے جو آج تک حنیف محمد مرہوم کے نام کے ساتھ موجود ہے فرس کلاس کرکٹ میں سب سے بڑی چار سو نے نانوے رنز کی ایننگ کھیلنے کا ریکارڈ 35 سال تک حنیف محمد کے پاس رہا ویسٹ انڈیس کے برائن لارا نے 1994 میں فرس کلاس کرکٹ کی سب سے بڑی ایننگ کھیلنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا اب چلتے ہیں جنب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈ کرکٹہ حنیف محمد مرہوم کے فرزند شویب محمد صاحب جو پاکستان کے لئے ٹیسٹ اور ون ڈے انٹرناشنل کرکٹ کھیلے شویب محمد صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو اور آج چوتی برسی حنیف محمد صاحب کی اور آپ نے اس حوالے سے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ آج تک اس بات کو ایڈمیٹ نہیں کر سکے کہ اب حنیف محمد مرہوم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے ہمارے درمیان نہیں ہے اور آپ نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں روز ان کی قبر پر جاتا ہوں فاتحہ خانی کرتا ہوں بلکل ایسے ہی ہے یایا کہ عدل میں ان کا لیو اور جس طرح انہوں نے ہمارے لک آفٹر کیا اور جو لیو دیا پوری فیملی کوئی وہ بلکل مثال نہیں ملتی اور میں یہ جاتا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے جو میری طرف سے کوشش ہوتی ہے اللہ پاکس کو کبول فرمایا انہیں جنت سے جگہ نصیب بتا فرمایا آمین لیکن یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں یا تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی کرتا ہے یا اکثر جب کوئی فرنس یا کوئی سیکل میں بیٹھتے ان کے موز سے جو آپ یقین کریں کہ کوئی درس پندرہ میں کوئی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے یہاں ایک ایک گھنٹہ دیرے گھنٹہ صرف وہ نہیں کی وہ ایک کرکٹنگ سینڈ اور جو کوئی میچوں کے اندر کوئی ان کی ہیروکس ان کی ایننگ یا ان کی باتیں یا اس قسم کی چیزیں اتنی ڈسکاس ہوتی کہ مجھے مطلب ایک پراؤٹنس تو ہوتی ہی ہوتی ہے یقین بھی نہیں آتا اپنے کانوں پہ کہ ایل کہ اتنا زیادہ اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے بہت دفعہ میرے سامدن نہیں ہوئی بھی ہوتی ایک طرف ایم سی سی نے آپ کو تین صفحے کا خط بھیجا ہنی محمد کی یادیں تازہ کی اور اپنے کرکٹ بوٹ کی جانب سے آپ نے کہا کہ یہ تو چوتی برسی ہے اس سے پہلے پچھلے تین سالوں میں بھی ان کی بفات کے حوالے سے جب آپ برسی منا رہے تھے تو پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے آپ کو کوئی لیٹر آپ کو نہیں ملا اور اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے دایا جیسے یاد شیریہ صاحب آئیتے اس طرح عمران خان صاحب آئے بہنہ گھنٹہ بیٹھے اور پوری اپنی ٹیم کے ساتھ ہائی پروفائل سارے جھاگی ترین صاحب محمد تریشی صاحب سب بیٹھے آپ ہی یہاں تھے اور انہوں نے ایک جیس بتائی کہ دنیا میں آج کے جو سپر سٹار ہیں ان کے پاس یہ دو یا تین قسم کی انہوں نے نام بتایا کہ یہ قولٹیز ہوتی ہیں تو وہ سپر سٹار ہو جاتے ہیں بعض جو ہیں ان کے پاس ایک قولٹی ہے ان میں بعض کے پاس دو ہیں لیکن حنیر صاحب کے پاس یہ تینوں قولٹیز تو عمران صاحب عمران خان صاحب پرائی منسل صاحب کے یہ الفاظ بلکل وہ بھی آئے اور بہت سے لوگ آئے انہوں نے ان کی بازیں یاد کریں اور کس طرح ان کو فرکٹ میں ہلپ کیا یا گائیڈنس دی فیوٹریسٹک تینکنگ بہت تھی ہے یا 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 بہانی در کرٹن کہ آپ میکس کان سے کان چلا جاتا ہے لیکن ایک مزے کی بات بچوں کہ گاستر جب کمرے میں بیٹے ہوتے تھے تو شایدیا ان کو king of the kings کہتی تھی تو وہ تو میں کہتا بھائی میرا تو رن ان سے ایک رن ایوریج زیادہ ہے تو وہ ہش کے کہتے تھے ہم بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ تو اس طرح یوں کر کے بڑا ہسی مزاگ ابھی ایک چیز ڈیفریٹ ٹی میں ضرور کہوں گا مجھے گھر میں ایسا لگتا تھا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ شاید یہ ورل کے ریکارڈ کرے ہیں لیکن گھر میں ایسا شو کرتے تھے کہ شاید یہ ٹریکٹ کیا ٹیرز میچ کیا ان کو بلہ بھی پکڑنا نہیں آتا بلکل بھی یہ فیلنگ دیتے تھے کوئی یہ نہیں ہوتی جی کہ میں کوئی سوپر سٹار یا کوئی ایسی چیز بلکل یہ ایمپریشن کہ ایسا ایف ہی ایڈ نوٹ پلیٹ ٹریکٹ یہ ایک گریٹنس تھی ان کی بہت بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا شوہ محمد صاحب فرزند پاکستان کے لیجنڈ کرکٹہ ہنیف محمد مرہوم کے جن کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ہم نے شوہ محمد سے گفتگو کی ملتنگ بیٹی بات